بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے سولن کے بچڈول گرامواسیوں کی سب سے بڑی سمجھ سیا ہے وہاں فیلی گندگی گاؤر طلب ہے کہ گاؤں میں فیلی یہ گندگی گرامواسیوں دورہ فیلائی نہیں گئی ہے بلکہ نگڑ پریشت کے کرمچاری شہر کو صاف کر وہاں کورا یہاں گرانے پہنچ جاتے ہیں وہیں یہ ساری قصر یہاں ستاپت فارما ادیوگ کے صفائی کرمچاریوں دورہ بھی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ گندگی اپائیٹ سولن کے گھر کے ٹھیک نیچے پڑی ہے جس پر اپائیٹ سولن بھی کئی باز اعتراض تک جتا چکے ہیں لیکن حد تو اس بات کی ہو گئی ہے کہ باوجود اس کے صفائی کرمیوں کے کانوں میں آج تک جون تک نہیں رہ گی سولن کے بچڈول گاؤں باسیوں کی سب سے بڑی سمجھ سے بہاں فیلی گندگی بن چکی ہے گورتالب بات یہ ہے کہ گاؤں میں فیلی یہ گندگی گاؤں باسیوں دورہ نہیں فیلائی گئی بلکہ نگر پرشت کے کرمچاری شہر کو ساف کر بہاں کا کودہ یہاں گرا جاتے ہیں وہیں رہی سہی قصر یہاں ستاپت فارما ادیوگ کے صفائی کرمچاری ادیوگ کا کجرہ گرا کر پوری کر دیتے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ گندگی اپائیک سولن کے گھر کے ٹھیک نیچے پڑی ہے جس پر اپائیک سولن بھی کئی بار اعتراض جتا چکے ہیں لیکن حد تو اس بات کی ہے کہ اس کے بابجود بھی صفائی کرمیوں کے کانوں پر جون تک نہیں رنگ رہی گاؤں بھی فیلی گندگی کا کارن لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں صبح صبح لوگ سیر کے لیے آتے ہیں تاکہ انہیں تازہ اور شد حوا مل سکے لیکن انہیں بھی یہاں سے گزرتے ہوئے درگند اور بے حد گندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے بھی نگرپرشت سے یہ آگرے کیا ہے کہ بے اس اور کچھ دھیان دیں وہیں گاؤں باسی انہیں کہا کہ سولن کو انتراشتری ستر پر مشروم سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی سندرتہ کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں جگہ جگہ گندگی کے دھیر ان کا سواگت کرتے نظر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ بجڑول گاؤں میں گندگی کے دھیر کئی ورشوں سے پڑے ہیں جہاں یہ گندگی فیلے ہوئی ہے بے ایک نالا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو اس نالے کا پانی ندی میں مل جاتا ہے اور جس کی بجہ سے کئی طرح کی بیماریاں فیل جاتی ہیں انہوں نے بتایا کہ کچھ سمائے پہلے بھی گندے پانی کی کارن اس کشتر میں پیلیا فیل گیا تھا اگر اس گندگی کو سمائے رہتے ساف نہیں کیا گیا تو یہاں پیلیا دوبارہ فیل سکتا ہے سولن شہر کی ایک نیشنل لیول پہ ایڈینٹیٹی ہے مشروم سٹی آف انڈیا کے طور پہ اور جیسے کی پورے انڈیا میں پردان منتری نے بھیان چلا رکھا ہے سوچ بھارت ابھیان پرانتو یہاں پہ یہ ڈی سی ریزیڈنس کے بلکل نیچے یہاں پر ڈی سی ساپ کا ریزیڈنس ہے اور یہ بلکل نیچے یہاں پر لگوگ ایک گاڑی بھر کے کودا گرا ہوا ہے اور ہمیشہ یہاں پر گرا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں اوپر ایک فارما انڈسٹری ہے اس کی سارا جو بھی انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ یہی پر ہی گیر جاتے ہیں ڈسپوز آف کر جاتے ہیں کہ زیادہ دور نہ جانا پڑے سفائی کرمچاریوں کو وہ بھی یہاں پر کودا گیر جاتے ہیں اور اس سے بیماریاں وگیرہ کافی فیل رہی ہیں لیکن اس طرف نگرپالی کا کا سیوک باڈیز کا کسی کا ڈی سی صاحب کا کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے بہت باری یہاں پر کہا بھی گیا ہے مینسپوز آف کرمچاری میں بھی اور ڈی سی آفیس وگیرہ کی طرف سے ایک دو باری یہاں پر آرڈر بھی ہوئے پر کوئی کنکریٹ ایکشن نہیں ہوا ہے سوبے کے ٹائم اگر ہم لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور ناک وگیرہ ڈھکے ہی یہاں سے گزر باتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو گندگی ہے یہ ساتھ ہی آگے جو ایک موڑ آگے جو ندی جاری ہے اس کے اندر گرتی ہے اور اس سے آگے جو پانی ہے اس میں بھی کنٹیمنیشن کے قارن بیماریاں فیلنے کا پورا پورا خطرہ ہے پہلے بھی ایک باری یہاں پر بیماری فیلی تھی پیلیا وگیرہ فیلہ تھا یہ پانی کی کنٹیمنیشن کے قارن اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بہت زلد وہ دوبارہ بھی ہو آم جنتہ تو پھر بھی کافی حد تک کنٹرول میں ہے نہیں گیر رکھا ہے یہ جو زیادہ تر ہے یہ اوپر ایک فارما انڈسٹری کا ہے اور باقی جو یہاں پر ادھر ادھر کی جو مینسپیلیٹی کی گاڑیاں ہیں جنہوں نے کچھرہ وگیرہ کہیں اور ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے اپنے سٹیپولیٹیڈ پلیس پہ وہ یہاں پر کوڑا گیر جاتے ہیں میرا نام نندن ہے میں یہاں شکتینگر میں رہتا ہوں بجرول کے پاس ہی ایک جگہ ہے تو ہم یہاں صبح ہر روز ماننگ وارک کرنے آتے ہیں تو مین پرپس ہمارا یہ ہوتا ہے ماننگ وارک کرنے کا کہہ ہم اچھی فریش ہوا گین کر سکے تاکہ ہم فٹ رہے پر جب یہاں آتے ہیں تو یہاں گن دیکھتے ہیں ہمیشہ یہاں کوڑا ہے اور جو سٹکی نیس جو بدبو آتی ہمیں بہت بورا لگتا ہے کافی اور بیماریوں کو بھی یہ چیز آگے پرموٹ کر رہی ہے تو اور جو کئی فارماسیٹیلز کمپنی ہے جو یہاں اپنے ویسٹ مٹیریلز پھینکے چلے جاتے تو وہ بھی بہت گلت بات ہے تاکہ یہ لئے میرا یہ سنجدیش ہے کہ پہلے تو خود گند نہ فیلا ہے سب سے اچھی بات ہے اور دوسروں کو بھی یہی پرموٹ کرے کہ پرووک کرے کہ گند نہ فیلا ہو میرے نام دین ہے مشروع نگر میں رہنے والوں میں یہاں پر صبح جاؤگنگ کرنے آتا ہوں بچپن میں بھی آتا تھا کافی ڈائم ہے پر اس ٹائم پہلے اتنا گند نہیں تھا یہاں پہ پر یہاں پہ کافی گند پر جھکا ہے اور جسے کی کافی کچھ زیادہ فائدہ ہوتا ہے نہیں آجائنگ کرنے گا یہ بجڑول ایریا ہے اور یہاں پہ بہت دینوں سے اسی طرح یہ کودہ گیرتے ہیں اور یہ سوچھتا بہیان کیا یہاں پہ تو یہ بہت گندگی پھیلاتے ہیں کئی بارے ڈی سی صاحب نے بھی آرڈر دی ہیں لیکن یہ گندگی یہاں سے نہیں ہٹی ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بھی اس گندگی کو یہاں سے ہٹایا جائے اور اس کو سوچھ رکھا جائے تب ہی ہمارا بجڑول یہ اور ساری پنچہ سوچھ بن سکتی ہے اور یہ کمیٹی کمیٹی والے بھی اور جو بھی ہیں اس پہ کچھ تھوڑا عمل کریں دھیان دیں اور اس کو سوچھ رکھیں ڈی سی صاحب نے ایک دوباری آرڈر دیا تھا لیکن اس میں پھر بھی عمل نہیں لاتا ہے تو ادھر یا پنچہیت پنچہیت کے لوگوں کو کمیٹی والوں کو اس پہ دھیان دینا چاہیے